آئیے حدیث ایک کامیاب کا قصہ سناتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ سب سے آخری جنتی کونسا ہے مالک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سب سے آخری جنتی وہ ہے جو سب سے آخر میں پورے سوات کلاس کرے گا گرتا پڑتا آئے گا اور جب مڑ کر جہنم کی تہتی ہوئی آپ کو دیکھے گا اللہ تیرا شکر ہے اس آگ سے تُو نے مجھے بچا دیا اللہ اس کے سامنے ایک درخت کو نمدار کرے گا اس درخت کو دیکھے گا اس کی خوبصورتی کو اس کی ہواوں کو اس کی تھندک کو اس کے پھل کو کہے گا اللہ اس درخت کے نیچے مجھے بھی پہنچا دے اللہ کہے گا بندے کر تجھے میں نے یہ دے دیا تیری ڈیمانڈ اور بڑھ جائے گی تو اور بھی کچھ مانگے گا اللہ بس نہیں یہ دے دے اور کچھ نہیں مانتا صرف یہ دے دے اور کچھ نہیں مانتا اللہ اس بندے کو آخری جنتی کو اس درخت کے نیچے بٹھا دے گا تھوڑی دیر کے بعد کچھ فاصلے پر ایک نیا درخت میں مجھے بچا دے گا وہ صبر کرنے کی کوشش تو کرے گا کہ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اور نہیں مانگوں گا لیکن وہ چیز ایسی دیکھ رہا ہے کہ اس کے صبر کے بندھن ٹوٹ جائیں گی وہ کہے گا اللہ وہ درخت جو ہے نا اب اس کے نیچے گوش آ دے اللہ کہے گا بندے تُو نے وعدہ نہیں کیا تھا وہ کہاں وعدہ تو کیا تھا بس یہ آخری اس کے بعد اور کچھ نہیں مانتا اللہ اس درخت کے نیچے پہنچائے گا جنت کے دروازے کے قریب اللہ ایک اور درخت نمدار کرے گا یہ اس کو دیکھے گا بڑا صبر کرے گا صبر ہوگا نہیں ایک اللہ تجھے تلیر عزت کا واسطہ ہے یہ اس درخت کے نیچے بٹھا دے پھر کچھ نہیں مانتا اللہ اس کو اس درخت کے نیچے بٹھا دے گا یہ وہاں بیٹھے گا اہلِ جنت کے کہتے سنے گا اہلِ جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا ان کی خوشیوں کو دیکھے گا یہ کہے گا اللہ آخری سوال اور کچھ نہیں مانگو گا مجھے بھی جنت دے دے اللہ کہا جا جنت میں چلا جا حدیث کے لفظ ہیں یہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا خویل ایلیہ انہا ملعا اس کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ جنت بھر گئی سارے کیپس بک ہوگئے کوئی فلیٹ خالی نہیں کوئی محل خالی نہیں کوئی قصر خالی نہیں حوریں شادییں کر گئیں کوئی حور باقی نہیں بچھی میرے نیتے کچھ ہے ہی نہیں یہ واپس آ جائے گا اللہ جنت میں کہاں جاؤں جنت میں کہاں جاؤں جنت میں تو کچھ نہیں رہا اللہ کہے گا بندے کیا تو راضی ہوتا ہے میں تجھے اتنی بڑی جنت دوں جتنی بڑی پوری دنیا کے کسی بادشاہ کی بادشاہت ہوتی ہے تو دیکھا اللہ میں راضی اللہ کہہ گا یہ جنت تیرے لیے اس طرح کی ایک اور جنت اس طرح کی ایک اور جنت اور اس طرح کی دس جنتیں میں تجھے اور دیتا ہوں بندہ کہہ گا اللہ تجھے مجھے تیری قسم میں راضی ہو گیا اللہ کہہ گا بندے دڑھا مان کیا مانتا ڈیمانڈ کر کیا کرتا یہ فوراً اپنی نیمان کی لسٹ شروع کر یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے حدیث کے لفظ ہیں بندے کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی مانگنے کے لیے کچھ نہیں بچا اس کے سینے میں جو ماندہ اللہ نے سب دے دیا اب اللہ اپنے بندے کو خود یاد کرائے گا فلا نعمت نہیں چاہیے اللہ ہاں وہ بھی چاہیے جا وہ بھی دی اللہ اس سے یاد کروا کر گئے گا سل من نیک ادا بندے یہ بھی مانگ لے بندے یہ بھی مانگ لے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ یہ سب سے آخری جنتی ہے تو سب سے آلہ جنتی کون ہوگا یہ سب سے آخری جنتی ہے جس کی یہ شان ہے سب سے آلہ جنتی کون ہوگا فرمایا موسیٰ وہ تو وہ ہے جس کو میں نے وہ کچھ دینا ہے جو اس کی آنکھ نے نہ کسی کی آنکھ نے نہ دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے نہ کسی کے دل و دماغ پہ اس کا خیال ہی گزرا کامیاب کون ہے جس کو اللہ نے معاف کر دی کامیاب کون ہے جو قبر کی عذاب سے بچ گیا کامیاب کون ہے جو جہنم کی آگ سے بچ گیا